نمشکار سپنوں کے عرص میں آپ کا سواگت ہے یادی آپ کو بھی یہ سپنیں پوش پتردائی کا دشی کی رات کو آتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں جب رو بتائیں کیونکہ پوش پتردائی کا دشی کی رات کو آنے والے یہ سپنیں نیسنطان تب پتی کو سنطان کا سکھ دے سکتے ہیں پتر پرابتی کے چھاپ کی پوری ہو سکتی ہے بس آپ کو یہ سنکت سمجھنے چاہیے آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں پوش پتردائی کا دشی کی رات کو دیکھے جانے والے کی سپنوں کے بارے میں اس بار پوش پتردائی کا دشی سال کی پہلی ایک دشی ہے جو کی تیرہ جنوری کے دن منع جائے گی آپ کو ایک دشی کی رات میں جو بھی سپنیں آتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں جب رو بتائیں یادی آج ہم آپ کو جو ویڈیو بتانے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی سپنہ آئے تو سمجھ لیں آپ کے گھر میں سنطان کے خوشی آنے والے جب گھر میں کسی ننے مہمان کے آنے کی شوچ نہ ملتی ہے تو گھر پریوار کا ہر ایک صد سے اس بات کو جاننے کے لیے چک رہتا ہے کہ آنے والا مہمان لڑکی ہوگی کی لڑکا ہوگا دوستو ایسے ہی جوتیس ساسر کے انصار مہیلا کو یا دمپتی کو کچھ ویشش پرکار کے سپنے آتے ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں آنے والی سنتان ایک بیٹا ہوگا ہم آپ کو بتاتے ہیں کون کون سے اوے سپنے جو اگر مہیلا ہے دمپتی کو دکھائی پڑے تو اس کا مطلب گھر میں ایک بیٹا پیدا ہونے کی اور اشارہ کرتا ہے دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر صبح کے سمیں جو بھی سپنے آتی ہیں وہے اکسس سچ ہو جاتی ہیں جو سپنے ہم آپ کو بتا رہی ہیں اگر آپ یہ سپنے پتی یا پتنی میں سے کوئی بھی دیکھے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس سے آپ کو پتا چلی گا کہ آنے والا گھر میں جو بھی نیا مہمان ہے وہے لڑکا ہوگا یا لڑکی دوستو آئیے جان لیتے ہیں کون سے ہیں وہ سپنے پہلا ہے سپنے میں کبوتر آنا سفید کبوتر شانتی کا پرتیک مانا جاتا ہے اگر پتی یا پتنی میں سے کسی کو بھی سپنے کے اندر سفید کبوتر دکھائی پڑتا ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھے اگر سفید کبوتر کے وال ایک ہی دکھائی پڑتا ہے مطلب آپ کو سپنے میں ایک سے زیادہ کبوتر دکھائی نہیں پڑتے کے وال ایک ہی کبوتر دکھائی پڑتا ہے تو آپ کو یہ مان جانا چاہیے کہ گروتی مہلہ کو ایک پتر کی پرابتی ہو سکتی ہے دوسرا سپنہ ہے یدھی آپ کو ایک آدھشی کے دین مہلہ کو سپنے میں کمل کے درشن ہو جائیں ارثات کمل کے فول کے درشن میں کر لیتی ہے جیسے مہلہ تالاب کے کنارے ہیں اور اسے کمل کا فول تالاب میں کھلا ہوا نظر آ رہا ہے یا مہلہ کسی مندر میں ہے اور دیوی کے چڑنوں میں اسے کمل کا فول نظر آتا ہے کمل کا فول دیوی کو اربید کرتی ہے کل ملا کر اگر مہلہ کو کمل کا فول دکھائی پڑتا ہے اس کے یہاں آنے والی سنتان ایک بیٹا ہوتی ہے اس کا یہ ارث ہوتا ہے اگلہ سپنہ ہے سیولنگ کے درشن سیو جی کی اپاسنا سندر و پرابتی ایک سندر سنتان کے لئے کی جاتی ہے اگر گروتی مہلہ کو سپنے کے اندر شیولنگ کے درشن ہو جاتے ہیں جیسے کچھ مہلہیں سیولنگ کے ستھاپنا کر رہی ہیں اگر یہ دکھائی پڑتا ہے یا کچھ مہلہیں سیولنگ کی پوجہ ارشنہ کر رہی ہو تو ایسے میں اس کے یہاں ایک سندر پتر سنتان کی پرابتی ہوتی ہے اگلہ سپنہ ہے اگر گروتی مہلہ سپنے میں اپنے آپ کو اُلٹیاں کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کا مطلب اس کے گھر میں ایک پتر سنتان ہے یہاں پتر پرابتی کے سوچک ہوتا ہے اگلہ سپنہ ہے سپنے میں سورد کی درشن یدی کسی دمپتی یا پریگننٹ اس طرح کو گروکال کی سمیں سپن کی اندر سورد کے درشن ہوتی ہیں تو اس کے ہاں آنے والی سنتان ایک پتر ہوگی ساتھ ہی ساتھ پتر دھیرگائی پودھ دھیمان ہوتی ہے جسوی بھی ہوگا دوستو سپنے کے دوارہ آپ کے گھر میں پل رہے جنڈر کی یا بچے کی صحیح صحیح جانگاری ملے نہ ملے لیکن گرو لیکن سب سے زیادہ جروری ہوتا ہے کہ جو بچہ گروتی اس طریقے گھر میں پل رہا ہے اس کے پوشن کا وشیج دھیان رکھنا چاہئے دوستو اگلہ سپنہ ہم آپ کو بتاتے ہیں انہار کا دیکھنا یدی کسی اس طریقے سپنے میں انہار کا فل دیکھتا ہے تو اس کارت ہے کہ ویب سائے میں اس ویکتی کو دھن کی پرابطی ہو سکتی ہے اور یدی یہ سپنا ایک گروتی ملہ دیکھ لیتی ہے تو اس کارت ہے کہ اس کی ہونے والی سنتان پتر ہو سکتی ہے سپنے میں آم کا فل دیکھنا سپنے میں یدی آپ آم کا فل دیکھتے ہیں تو اس کارت ہے کہ آپ کے گھر میں پتر کا جنم ہو سکتا ہے سپنے میں کھیت دکھائی دینا یدی کسی کو بھی سپنے میں کھیت دکھائی دیتا ہے تو اس کارت ہے کہ اس کے گھر میں دھان نے کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہو کہ اس کے گھر میں دھان نے بھرا رہے گا اگلا سپنا ہے ناخون پڑھتے ہوئے دیکھنا یدی کسی کو بھی سپنے میں اس کے ناخون پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اس کارت ہوتا ہے کہ اچانک دھن کا لاب آپ کو ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ پانا چاہتا ہے کہ نسان دان دمپتی کو سنتان پرابتی کے یوگ بن لیے دوستو سپنے میں سب کچھ دیکھنا شب نہیں مانا گیا ہے جوتیس ساستر میں کچھ ایسی وستوئے بھی ہیں ایسی چیزیں بھی ہیں جسے دیکھنا شب مانا جاتا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جسے دیکھنا شب مانا جاتا ہے سپن ساستر کے انشاء پریائے جتنے بھی ہمیں چلائے مان وستوئے ہیں اسے سپنے میں دیکھنا شب مانا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ اس تر رہنے والی چیز بھی ہیں جسے سپنے میں دیکھنا بھی بہت شب مانا جاتا ہے جیسے کہ آج یدی آپ کو سپنے میں انڈا دکھائی دے جائے تو بہت شب سنکت ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ سپنے میں انڈے کو دیکھنا پتر پرابتی کے سنکت ہیں اس کے علاوہ آوی واحد لوگوں کا ایسی سپنے دیکھنا بہتر جیون کا سنکت تک مانا گیا ہے یدی آپ سپنے میں خود کو انڈا خاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب بھی کافی زیادہ شب مانا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آنے والے سمیں میں سفلتہ ملنے والی ہے تو یہ کچھ ایسے سپنے تھے یدی یہ دمپتی دیکھیں یا اب کرفتی مہلا کوئی سپنے آئے تو سمجھ لیں کہ اس کے گھر میں ایک سنتان کی پرابتی ہو سکتی اس کے گھر میں پتر کی پرابتی ہو سکتی ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پتر اور پتری آج کے سمیں میں سب ایک سمان ہے پتر اور پتری میں بھید بھاو نہیں کرنا چاہیے اس لئے ہم اس بات پر جور نہیں دیتے کہ یہ سپنے دیکھنے سے آپ کے گھر میں پتر کی ہی پرابتی ہوگی بس آپ کو بھگوان پر سچی سے ردہ رکھنی ہے اور آپ نے بھگوان سے جو بھی مانگا ہے اس پر اونڈ ویسواس کریں اور بھگوان آپ کو جو بھی دے گا وہ آپ کے لئے اچھا ہی ہوگا پتر اور پتری میں بھید بھاو پھلکل نہ کریں تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل پر جدی پہلی بار آئے تو چنل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبارہ نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس اسی پرکار سے سپنوں کے عرض کی ویڈیو آسکے اور جدی آپ کو کوئی بھی سپن آیا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں بتانا بھی نہ بھولیں داندھوا